اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹومزمالحوشی ٹی وی امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان و صحت کی بہترین حادتوں میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی ناظرین آج ایک اور بہت ہی اہم اور بہت ہی مفید اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے حدمت میں خاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافہ کا باعث بنے گی اور آپ اس ویڈیو میں شیئر کیا جانے والا جو نالج ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زندگی میں مزید آسانیہ جو وہ پیدا کریں ناظرین ہم جیسے ترقی پذیر مالک ہوں یا پوری دنیا ہو انگلیش زبان کو ایک کامیابی کا سب سے بڑا جو ہے وہ میار مانا جاتا ہے ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ انگریزی میں محارت رکھتا ہے وہ ترقی کی منازل بڑی آسانی کے ساتھ تیہ کر سکتا ہے جسے انگلیش پر ابوگر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ میں باقی قابلیتیں کم بھی ہیں اور انگریزی کی قابلیت ہے تو آپ پھر بھی بہت ہی زیادہ آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلیش کے کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں نہ سنے ہوں اور یقیناً وہ جو فیکٹس آپ کو پتا چلیں گے تو آپ کو نہ صرف انگریزی کی زباندانی آپ کی بہتر ہوگی بلکہ آپ کو انگریزی کے مطلب جو معلومات ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا تو چلیں ہم شروع کریں سب سے پہلے کوئی بھی انگریزی کا ورڈ جس کے شروع یا درمیان میں کہیں کیوں آئے تو اس کے بعد ہمیشہ یوں آئے گا جیسے کوائیٹ کوارڈ ایڈی کوئیٹ یہ سارے ایسے ورڈ ہیں انگریزی کے جس میں کیوں کے بعد ہمیشہ یوں جو ہے اس کو فالو کرتا ہے تو یہ فیکٹ نمبر ون ہے فیکٹ نمبر ٹو ہے کہ ڈرمٹ اس دا آنلی ورڈ انگلیش انگریزی کا واحد ایسا لفظ ہے جو ایمٹی پر ختم ہوتا ہے دوسرا کوئی ورڈ انگلیش میں ایسا نہیں جو ایمٹی پر ختم ہوتا ہو یہ واحد جو ہے وہ ورڈ فیکٹ نمبر تھری ہے انڈرگراؤنڈ is the only word in the انگلیش لینگویج that starts with UND and ends with UND انڈرگراؤنڈ ایک ایسا انگریزی کا واحد ایسا لفظ ہے جو UND سے ہی شروع ہوتا ہے اور UND پر ہی حتم ہوتا ہے آگے ہے جی کہ there are only four words in the انگلیش لینگویج that and in dos یا ڈی او یو ایس صرف چار ورڈ ایسے ہیں انگلیش لینگویج میں جو ڈی او یو ایس پر ختم ہوتے ہیں اور اس کے ان چار کے علاوہ کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے وہ ہیں tremendous, horrendous, stundous, stupendous ہے یہ spelling تو ریگلت ہوگے and hazardous یہ ایسے چار لفظ ہیں جو کہ ڈی او یو ایس پر ختم ہوتے ہیں اگلا انگلیش فیکٹ ہے according to the Oxford dictionary the largest انگلیش ورڈ is اور یہ بہت لمبا لفظ ہے حقیقت میں اس کو کنپرناؤنس کرنا کافی مشکل ہے ٹائم لگتا ہے کہ کوئی 47 لیٹرز کا یہ ورڈ ہے پھرپڑوں کے ایک بماری ہے جس کا یہ نام ہے یہ تقریباً تمام انگلیش ڈکنریز کے جو ہے وہ حساب سے سب سے لمبا انگریزی کا ورڈ ہے آگے ہے جی کہ تیرین is an انگلیش ورڈ that can make 10 words جو ہے ان ایسا انگریزی کا ورڈ ہے جس سے دس جو ہے وہ انگریزی کے لفاظ اس ایک جو وہ ورڈ سے بن سکتے ہیں ہمیں سے نکل سکتے ہیں جیسے دی، دیر، ہی، ان، رین، ہر، ہیر، ار، دین، ہرین یہ دس ورڈ اس ایک ورڈ سے بن سکتے ہیں اس کے الفاظ بیٹس کو یوز کرتے ہوئے تو بڑا انٹرسٹنگ ایک افیکٹ ہے آگے ہے جی the longest meaningful word that can be written on the keyboard with the left hand fingers is stewardesses جو سب سے بڑا بامانی لفظ کی بورڈ پر ہم بائیں ہاتھ کی انگلیو کی مدد سے لکھ سکتے ہیں وہ stewardesses ہے بڑا انٹرسٹنگ ایک افیکٹ ہے یقیناً آپ کو شاید اس سے پہلے یہ پتہ نہ ہو اگلا ہے کہ we often speak word ok بہت زیادہ اب استعمال کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ابھی کرتے ہیں the story goes to that US president انڈرو جیکسن mispronounced all correct like all correct and use the initials ok کہ انگریز امریکی president انڈرو جیکسن نے غلطی سے all correct کو ڈبل ل k سے کیا اور پھر اس کے حجے جو تدائی حجے اور ک کو استعمال کیا اور اس کے بعد پھر یہ ایک custom بن گئی ایک روایت بن گئی اور آج کل ایسا ہی ہی if you write the names of all the continents of the world in English you will discover that the name of each continent ends with the letter that begins with except north and south امریک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے تمام بریعظموں کے نام انگریزی میں لکھیں تو آپ پر انکشاف ہوگا کہ ہر بریعظم کا نام اسی لیٹر سے شروع ہوتا ہے اور اسی لیٹر پر ختم ہوتا ہے سوائے نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے اگر آپ ٹائپنگ جانتے ہیں تو ہم نے جو میڈل رو ہوتی ہے جو اسی کو فرسٹ رو جو کہا جو بلکہ اس سے اوپر وال جو فرسٹ رو ہے اس سے ہم جو ٹائپ کر سکتے ہیں وہ ٹائپ رائٹر ہے جو لفظ ہے جو ٹائپ ہو سکتا ہے آگے ہے جی گوڈ بائی اس دا انگلیش ورڈ یوزڈ تو سے گوڈ بائی وچھ ہیز دا ایٹس اوریجن فرام گارڈ بی ویڈ یو گوڈ بائی ہم بہت استعمال کرتے ہیں اصل میں اس کے جو اوریجن ہے جو ممبا ہے جو اخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے گارڈ بی ویڈ یو اللہ تمہارے ساتھ ہو اس کو آپ سمجھ لے کے محتصر کر کے گوڈ بائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے آگے ہے جی کہ سلور اورنج are the only two words انگلیش that have no rhyme کہ سلور اور اورنج ایسے دو الفاظ ہیں صرف انگریزی میں ان کے لاؤں کوئی ایسا لف نہیں جس کوئی بھی ہم کافی یا ہم آواز لفظ جو ہے وہ نہیں ان دونوں کا کوئی ہم آواز اور ورڈ انگلیش میں نہیں ہے سلور اور اورنج there are only three words in english in which two you come together صرف تین ایسے الفاظ ہیں جن میں دو یو جو ہے وہ اکٹھے آتے ہیں جیسے کانٹینم ریزیڈم اور ویکیوم ایسے ان کے علاوہ اور کوئی ایسے ورڈ نہیں جن میں دو یو اکٹھے ہیں تو یہ چند انٹرسٹنگ ایسے فیکٹس تھے جو مجھے لگا کہ آپ کو یقینات بتانے چاہیے اور آپ یقینات سے محسوس بھی ہوں گے آپ کے معلومات میں اضافہ بھی ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی اگلی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا مجھے اجازت جیجئے اللہ حافظ